لیکن ایک زبان ہے جو دہلی میں بولی جاتی ہے آپ نے کہا تھا تو اب الفضل بھی یہ رکھتا ہاتا ہے کہ دہلی کی جو زبان ہے وہ ایک گویا سٹینڈرڈ ہے اس زبان کا جو ایک طرف بنگالی تھی اس نے بنگالی رکھی اور ایک طرف اس نے لاہوری یا پنجابی رکھی اس بیچ میں جو ایریا ہے اس میں جو زبان ہے وہاں اس کے خیال میں اس کا سٹینڈرڈ دہلی ہے تو حضرات جشنے ریختہ میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہماری دلی کے اپنے رنگ و نور اپنی تحزیب اپنا حسن اور اپنی دلداری کا کافی تذکرہ رہا ہے دلی کی زبان اور تحزیب کس طرح زمانے کی کرم فرمائیوں اور ستم ذریفی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی ہے آٹھویں صدی سے اٹھارہ سو ستاون تک بولی نے کتنے روپ بدلے شاہ جہان آباد سے دلی بننے تک اس کے دل پر کیا کیا گزری یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ معرخ ہسٹورین پروفیسر عرفان حبیب صاحب آپ کا علم آپ کی صاف گوئی اور بے خوفی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے تمام روشن خیال لوگوں کو آپ کا مرید کر رکھا ہے آئیے میر و غالب کی دلی کے ماضی کی سیر پر نکلتے ہیں پدم بھوشن پروفیسر عرفان حبیب صاحب کے ساتھ شریکِ گفتگو ہیں بلوگر محترمہ رانا سبوی صاحبہ آپ خود بھی تاریخدہ ہیں اور آپ کے شیری ضوپ و شوق کی ایک امدہ مثال ٹویٹر پر آپ کا شائر گروپ ہے ریختہ سے آپ کافی عرصے سے وابستہ رہی ہیں گزارش ہے رانا سبوی صاحبہ سے کہ گفتگو کا بازابتہ آغاز کریں رانا سبوی صاحبہ ہم لوگ اب سفر شروع کرتے ہیں دلی کا جو ہماری دلی ہے اور چالیس سال پہلے میں سر کی سٹوڈن تھی آج بھی میں ان کے سامنے ایک سٹوڈن ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی میرے سفید بالوں پہ مج جائیے گئے میں آج بھی سر کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں جیسے شاید چالیس سال پہلے میں نے اپنا وایوا سر کو دیا تھا آج بھی سوال کرنے سے پہلے میں اسی حالت میں ہوں ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں دلی شہر سے تاریخ میں دلی کب سے اہم بنا اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ دلی کا کوئی رول ہماری زبان کی تشکیل یعنی کہ اس کو giving it its present shape میں ہو سکتا ہے دیکھئے جہاں تک کہ ڈیلی کا تاریخی اہمیت ہے وہ تو بارویں صدی سے بارویں شدابدی سے شروع ہوتی اور اس وقت آخری حکومت ان کی پرتوی راج کی تھی جو چوہان چوہان ڈینیسٹی تھی تو اس وقت ایک چھوٹا سا قلعہ تھا یہاں اور اس کا نام پہلے ڈھلی تھا کیونکہ چڑھ رچ پہ تھا جہاں خطب منار ہے اور کبھی انسکرپشنز میں ڈھل لکا بھی کہا جاتا ہے اسی سے جب وہ فارسی رسم الخط میں وہ لکھا گیا ڈھلی تو ڈا تو ہوتا نہیں فارسی میں اس لئے ڈال کا استعمال ہوا تو پڑھنے والے اسے ڈھلی کو ڈہلی انہوں نے پڑھا اور آہستہ آہستہ ڈہلی اس کا نام ہو گیا کبھی کبھی جب وہ ڈھا کو ہی صرف ڈال سے کہتے تھے اور ہے نکال دیتے تھے تو وہ ڈھلی ہوا تو دونوں ڈہلی اور ڈھلی اصل میں ڈھلی سے نکلیں یہ سنسکرپ قدبوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نہ صرف پہلے کے قدبے سے قدبوں سے بارہ سو سے پہلے کے بلکہ اس کے بعد بھی جو سنسکرپ کے قدبے یہاں رہے ان میں ڈھلی ہی کہا گیا جین ٹیکس میں اسے یوگنی پورا کا نام دیا گیا تھا لیکن وہ مستمل نہیں دہلی کی اہمیت جب یہاں التتمش نے بارہ سو دس میں اپنی حکومت قائم کی تب سے اس کی اہمیت بڑھتی گئی اس سے پہلے ضرور قدب الدین عبق نے قدب مینار کی کنسٹرکشن اس کا شروع کیا تھا وہ التتمش کے زمانے میں پورا ہوا مسجد جسے بعض لوگ قوت الاسلام کہتے ہیں اسے ایکچلی قوت الاسلام کہنا چاہیے سینٹر آف اسلام قبط الاسلام مسجد بھی وہیں بنائی گئی تو اس کے بعد دہلی بڑھتی چلی گئی علاو الدین خلجی کے زمانے میں سیری پھر تغلق اہد میں تغلق آباد جہاں پناہ آباد میں جمنا کے کنارے فیروز آباد جسے فیروز شاہ کوٹلاب کہتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں ستمی صدی میں شاہ جانے شاہ جان آباد بتایا جیسے اب اول ڈیل ہی کہتے ہیں تو دہلی بڑھتی چلی گئی بہت اس کی آبادی کا اسٹیمیٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن غالباً چودویں صدی میں پانچ لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور بعد میں مغل زمانے میں بیچ میں پھر گھٹ گئی کچھ بربادی ہوئی پھر مغل زمانے میں اس کی شاید ساڑھے تین چار لاکھ اس کی آبادی ہوگی جب آگرہ اپنے پورے عروج پر تھا تب اس سے یہ چھوٹا شہر تھا بیچ میں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ابو الفضل نے کہا کہ انسان کم ہیں اور قبریں بہت زیادہ ہیں تو بیچ میں یہ حالت تھی لیکن پھر اکبر جہانگیر شاہ جہان تعمیرات کی وجہ سے شہر پھر سے آباد اب آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ اس کا زبان پر کیا اثر رہا تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دہلی جب اتنا بڑا شہر ہو گیا تو یہاں ہر قسم کے لوگ آباد ہوئے پنجاب سے آئے برنی جو مشہور مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ ملتانی تاجر یہاں کے بہت بڑے تاجر تھے سراف تھے بینکرز تھے اور یہاں تک کہ وہ تیرمی صدی میں جو ترک عمرہ تھے ان کو قرض دیتے تھے اور پھر ان سے ان کے پروانے لے کر وہاں کی ان کی اقتعات میں جا کر ان کے دہات میں جا کر جو ان کے قبضے میں تھے وہاں سے لگان جمع کر کے اپنا قرض واپس لیتے تھے اور ظاہر ہے جب قرض واپس لیتے تھے تو سود تو ہمیشہ ہی لیتے ہوں گے تو اس میں کہا تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ امیر اور دالت مند ہوئے اصل میں کبھی شریعت نے جو منع کیا ہے سود لینے کو اسے سیریسلی نہیں لینا چاہیے جیسے شراب پینے کو منع کیا ہے اسے کوئی مسلمان سیریسلی نہیں لینا تو اس لیے وہ غالباً خطری تھے کیونکہ فرشتہ یہ لکھتا ہے کہ جب دہلی کے فوج دکن پہنچیں تو ساتھ ساتھ خطری سراف بھی اور خطری منی لنڈرز بھی دکن پہنچیں تو یہ سب پنجابی سپیکرز تھے بہت سے لوگ اور بھی آئے جو پنجاب سے آئے تھے کیونکہ پنجاب میں محمود غزنوی اور اس کی جانشینوں کی بہت حکومت رہی تھی محمود غزنوی کا انتقال دست سو تیس ہوا جب اس کے پاس زیادہ تر پنجاب تھا اور وہ ان کے قبضے میں رہا تو وہاں فارسی کا بھی علم تھا شہر و شائری بھی تھی فارسی میں اور جسے ہندوی کہنے تھے اس وقت ہندوستان کی زبان میں اس میں ساتھ سلمان کا بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دیوان تھا صحیح ہے غلط ہے یہ نہیں معلوم امیر خسرو کہتے ہیں تو یہ لوگ بھی یہاں آئے تھے تو یہاں کی زبان پر یقینا پنجابی کا اثر رہا ہوگا پنجابی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے خاص باتیں ہیں بعض جگہ ورپس کو فیل کو ڈبل کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو بعض دفعہ پرانی ہندوی جو دہلی میں بولی جاتی تھی اس میں ملتا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قاف کا پروننسیشن نہیں کیا جاتا ہم لوگ جو سکول میں غالب کے ساتھ تھے اور اقبال کے خلاف تھے وہ اقبال کے لیے یہ کہتے تھے کہ اپنا نام ہی ٹھیک نہیں پرونانس کرتے اقبال کہتے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بات چودویں شتاب دی میں چودویں صدی میں بھی تھی ایک صوفی صاحب کے لیے کہتے ہیں شیخ نظام الدین علیہ فواد الفواد میں جو میرہ حسن سجزی نے ان کی قلم بن کی کہ صاحب وہ اصل میں ملتان کے تھے اس لیے عشق کو عشق مانیں عشق اور محبت اس کا صحیح تلفز عشق ہیں وہ ہمیشہ عشق کہتے تھے مطلب آنسو تو اس کے بھی انہوں نے نظام الدین علیہ نے یہ مطلب مانچا ہے کہ دونوں اصل میں ایک ہیں جب عشق ہوتا ہے تو عشق تو نکلتے تھے تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں بھی پنجابی ہمارے ساتھی اور دوست قاف نہیں نکالتے تھے اسے برا سمجھتے تھے تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں بھی اثر ہوگا ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ بدائیوں میں شیخ نظام الدین علیہ تھے بدائیوں کے اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے نصیر الدین چراغ نے اس میں لکھا ہے اپنی ملفوظات میں کہ انہوں نے بدائی خیال المجالس میں کہ جب وہ ان کی تعلیم پوری ہوئی اور سافہ باندھا گیا تو ایک درویش تھے وہاں جو پہلے ہندو تھے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہیں فارسی بلکل نہیں آتی تھی لیکن ان کی عزت بہت تھی تو وہ بلائے گئے کہ انہیں بلس کیا جائے تو انہوں نے یہ کہا جس کا انہوں نے پھر ترجمہ بھی دیا ہے ان کے سکولر سے جنہوں نے سافہ باندھا تھا ارے مولانا تو یہ بھی معلوم ہے کہ لفظ ارے بھی بہت پرانا ہے چودویں صدی کا ارے مولانا یہ بڑا ہوسی بڑا کو اس وقت ڈال سے کہتے تھے بڑا ہوسی بڑا ہوگا یہ ہوسی جو ہے یہ بھی ایک پنجابی اثر ہے اس میں تو اس کے معنی ہے کہ اس زمانے میں پنجابی زبان کا یہاں کافی اثر تھا اور بیسے ہندی کے الفاظ یا جسے ہندوی کہیے لوکل ڈائلیکٹس کہیے اس کے بھی کافی استعمال ہوتے تھے میں نے دو تین جگہ جمع کی ہیں یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں میں ہمیں تفریق کرنا چاہیے ایک تو جو علمی زبانیں ہوتی ہیں عدبی جیسے پراکرت تھی سنسکرٹ سے الگ تھی لیکن عام لوگوں کی زبان وہ بھی نہیں تھی سمپلیفائیڈ تھی اس کے بعد ہمیں وہ بھی ملتے ہیں جیسے کبیر کے دوہے ہیں دوسرے دوہے ہیں کچھ چیزیں منصوب کی جاتی ہیں گورک نات سے جو بہت ڈاؤٹفل ہیں وہ ارلی ہیں تو ان میں بہت سے الفاظ ملتے ہیں لیکن وہ بھی ایک طرح سے عدبی الفاظ ہیں لٹریری ٹرڈیشن ہیں اور اسی لئے بہت مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ ان ٹیکس کا میں تو خیرد لنگویس نہیں ہوں لیکن لنگویس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ عوضی ہے یہ برج ہے یا یہ پنجابی ہیں کبیر میں مثلاً تینوں ایلیمنٹس ملتے ہیں حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پورا اب کا ہوں پور بھی بولتا ہوں لیکن ان میں تینوں ڈائلیکس کے ملتے ہیں تو ہم کو یہ تلاش کرنا چاہیے یہ تو عدبی زبانے ہیں کبیر کی بھی ایک طرح سے عدبی زبان ہے لٹریری لینگویج ہے وہ عام لوگوں کی نہیں ہیں بالکل عام لوگوں کی نہیں ہیں تو ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ عام لوگ کیا بولتے تھے وہ زمانے میں دیکھئے اس کی بہت ہی کم اشائے ملتے ہیں ماخص جو ہیں بہت اس کے لئے لیمٹڈ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ خیر المجالس میں یہ جو کہا ہے رہے مولانا یہ بڑھا ہوسی یہ بالکل عام لوگوں کی زبان ہے کسی عدبی سے نہیں نکلی ہے اس میں پنجابیت ہے ورب میں پنجابیت ہے فیل میں اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز کہی جو منڈا سا باندھے ہیں سو پائیں پسرے پسرے اس کا مطلب منڈا مانے سر جس کا سر پہ کوئی صافہ باندھے وہ کسی کے پیر پہ جا کے کیوں پڑے یہ اس کا مطلب ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل کی زبان سے تو بہت الگ ہے زمانے میں یہی بولی جاتی تھی ایک اور انہوں نے دبان کہی کہ ایک شخص یہودی تھا بہت دن سے بت کی پوجا کر رہا تھا لیکن جب وہ بیمار پڑا تو اس نے اس سے یہ کہا تو میرا گو سائیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عام لوگوں کے زمانے میں وہ زمانے میں گو سائیں کا مطلب خدا ہوتا تھا دیوتا ہوتا تھا تو میرا گو سائیں تو میرا کرتار مجھ اس طب سے چھوڑا مطلب مجھے اس طب سے چھوڑا وہی چھوڑا تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کل کی زبان سے یہ بہت ملتا ہے اور اس کے بعد جب کچن کا بخار دور نہیں ہوا جو اس کی بڑے انریزنبل تھے وہ تو جا کے کہا کہ تو کرتار نہیں بتائیے یہ کوئی تیسٹ ہے کہ مجھے بخار ٹھیک نہیں ہوا تو وہ خدا ہی نہیں رہا ایسا ہے تو پھر سب ہی اتھیسٹ ہو جائیں گے تو پھر مفتا الفضلہ ایک ڈکشنری ہے دوسری چیز یہ ہے ایک اور خاص بات ہے کہ ہندی کے ورپس تو آپ کو الگ ملتے ہیں میں بھی غیر فارسی زبانوں کو سب کو ہندی کہتا ہوں اس کے لفظ پیاد لیکن وکیبلری ایک سی ہے چاہے چچنامے میں سندھی ہو چاہے وہ منڈو مالوہ میں مفتا الفضلہ ڈکشنری لکھی گئی چودہ سوڑ سٹھ انہتر میں ہندی لفظ جو ہیں غیر فارسی لفظ نون پرشی ہیں میں انہیں ابھی ہندی اور اردو کچھ نہیں کہتا وہ بہت ایک سے ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو فرق آتا ہے وہ آپ کے ورپس میں زیادہ آتا ہے جیسے مفتا الفضلہ میں کہا کہ فارسی لفظ آسیب ہے اس کا مطلب ہے ڈھککہ ڈھککہ کا لفظ استعمال کیا ہم سب آج کل جانتے ہیں ہر وقت ہمیں ڈیمانٹائزیشنی سے ڈھککہ لگتا رہتا ہے اب اس زبان کو کیا کہا جائیں جو غلطی کر رہے ہیں جیسے امرترائے وغیرہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندی اور ہندوی ہیں اس کا مطلب دہلی کی زبان ہے ایسا نہیں اصل میں ایک جگہ ایک غلطی ایک ٹیکسٹ کے ترجمے سے ہو جائے جس کی میں مثال پیش کرتا ہوں تو پوری تھیری بن جاتی ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ امیر خسرو کے جو فارسی ان کی تصنیفات ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کوئی بارہ سو اٹھاسی سے لے کے تیرہ سو اکس تک اتنے بڑے عرصے تک تو اس میں فارسی کا ذکر ہے اور ہندوستانی کا بھی ذکر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ترک ہندوستانیم میں تو ہندوستانی ترک ہوں در ہندوی گوئیم جواب میں ہندوی میں جواب دے سکتا شکر مصری ندارم میرے باس مصری والی شکر نہیں ہے یہاں سے وہ جو ہندوستان میں مصری ہے اسے مصر سے ملا دیا ایجپٹ سے شکر مصری ندارم کذ عرب رانم سخن کہ میں عربی میں آپ کا جواب دوں میں تو ہندوی میں جواب دیتا ہوں اب ہندوی کیا ہے ہمارے امرت رائے صاحب جنہوں نے پوری ہاؤس ڈیوائیڈڈ لگ کے اور ہاؤس کو ڈیوائیڈ کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہندی اور ہندی کا مطلب ہوتے ہیں کھری بولی ہندی یہ بالکل غلط ہے ایک ترجمہ امیر خسروہ کے پیسج کا ہو گیا ہے غلط اس سے ان کا نکلائیں اس پیسج میں جہاں ایک نظم ہے ان کی جس میں ہندوستان کی بہت تعریف ہیں کچھ بجا کچھ بیجا لیکن بہت تعریف ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں بہت سی زبان ہیں کشمیری ہے سندھی ہے لاہوری ہے گوڑی ہے بنگولی ہے اور پھر سادن زبانیں ہیں مہابری مطلب تلوگو ہے کرناٹک ہے کناڑا مرہت ہے ان سب زبانوں کا نام لیا ہے پہلی لسٹ ہے ان دوستان کی ہسٹری میں تاریخ میں کہ انہوں نے زبانوں کا نام لیا ہے اور آخری زبان اس میں کہا ہے کہ عوضی اور پھر کہا ہے اور جو زبان دہلی اور آس پاس بولی جاتی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے ہما ہندویست ہما ہندویست حیسے اس کا مطلب ہے سب ہندوی ہیں باہد باہد مرزا صاحب نے بدقسمتی سے ہما کو اپنے ذہن میں ہما پڑھا لکھا ہما یہ ہے ہما مطلب سب اور ہما کا مطلب ہے وہی تو وہی سے مطلب انہوں نے لیا کہ دہلی کی زبان صرف ہندوی ہے باقی سب بیکار ہیں یہ مطلب نہیں ہے وہ سب ہندوی ہیں وہ سب انہی سے روزمرہ کا کام چلتا ہے چاہے وہ بنگلہ ہو چاہے گوڑی ہو چاہے عوضی ہو چاہے دلی میں جو بولی جاتی ہے اسی سے سب کا کام چلتا ہے لیکن اصلی ہندوی زبان جو ہے وہ سنسکرت ہے جو یہاں کے برہمن اور عالم استعمال کرتے ہیں یہ ان کا پورا رائے تو ایک تو یہ بہت غلط فہمی ہے کہ دہلی کی زبان ہی کو صرف ہندوی کہا جائے اور ہندی کہا جائے ان کے لیے سب ہندوستان کی زبانیں جو بولی جاتی تھیں یا جس میں عدب تھا وہ ہندوی یا ہندی تھی اس میں چاہے وہ مرٹا ہو چاہے وہ مابری ہو یا تامل یا وہ بنگلہ ہو یا ہندی کی برج باشا ہو وہ سب ان کے لیے ہندی یا ہندوی تھی تو یہ آج کل ہندی کو ٹریس کرنا امیر خسرہ کے لس سے یہ علیہ تھے لیکن یہ رکھئے کہ دہلی کو انہوں نے سنٹر مانا ایک زبان کا کیونکہ آپ نے دہلی کا سوال پوچھا تھا تو یہ پہلا رکاؤگنشن ہے کہ دہلی سے آپ زبان کو آئیڈنٹیفائی کرنا یہی آپ کو اب الفضل میں ملتا ہے میں نے آپ سے بیان کیا کہ دہلی اس وقت بالکل ہی یہاں آبادی بہت کم ہو گئی تھی لیکن جب وہ ہندوستان کی زبانیں بیان کرتا ہے تو ایک بہت اہم ڈیفنیشن کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زبانیں وہ ہیں ہندوستان میں جن کو بولنے والا دوسری ایسی زبان کو نہ سمجھ پائے منعہ وہ لینگویج اور ڈائیلیکٹ میں فرق کرتا ہے ڈائیلیکٹ کے لئے الگ کوئی فارسی میں نہیں تھا لیکن منٹلی وہ فرق کرتا ہے ڈائیلیکٹ وہ ہے جس کا بولنے والا اسی زبان کی دوسری ڈائیلیکٹ کو سمجھ سکتا ہے زبان کا فرق یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا تو یہ بہت اہم اس کا ایک آئین اکبری میں اس کا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اب وہ پھر لسٹ بناتا ہے فیرز بناتا ہے جیسے امیر خسرو نے بنائی ہے اس میں کسی ایک زبان کو وہ ہندوی یا ہندوستانی نہیں کہتا ہے یہ سب زبانیں ہندوی ہیں لیکن ایک زبان ہے جو دہلی میں بولی جاتی ہے آپ نے کہا تھا تو اب الفضل بھی یہ کہتا ہاتا ہے کہ دہلی کی جو زبان ہے وہ ایک گویا سٹینڈرڈ ہے اس زبان کا جو ایک طرف بنگالی تھی اس نے بنگالی رکھی اور ایک طرف اس نے لاہوری یا پنجابی رکھی اس بیچ میں جو ایریا ہے اس میں جو زبان ہے وہاں اس کے خیال میں اس کا سٹینڈرڈ دہلی ہے اب یہ بات آتی ہے جو آپ کہیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا یا اور کچھ اس میں بہت جو میرے خیال سے سب کی سمجھ میں آیا ایک سوال جو اور آتا ہے زہن میں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے پاس سورسز ہیں ماقض ہیں تو وہ کون سے ہیں اور اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے مطلب یہ لٹری کمپوزیشن یا عدبی تسانی سے ہٹ کے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا اور اس سے ہمیں کس قسم کی اطلاعات ملتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے جسے ماں نے عرض کیا تھا کہ چاہے آپ کبیر کو لیں چاہے گرو گراند صاحب کو لیں وہ ایک عدبی زبان اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلا ڈائلیکٹ سے آئیڈنٹیفائی اور نہیں ہم کر پائیں آئیڈنٹیفائی اب جیسے ہمارے بہت سینئر تھے پروسٹر گنڈا سنگھ فارسی بھی جانتے تھے بہت بڑے سکھ اسٹورین تھے انہوں نے کہا انہوں نے گرو گراند صاحب میں چودہ زبانیں آئیڈنٹیفائی فارسی سے لے کر مراتھی تک تو اب جو یہ لٹرچر ہے یہ آپ کو ایک ایسی زبان دیتا ہے جو ایک عدبی یا لٹریری ٹرڈیشن کی عدبی روایت کی وہ اس سے الگ ہے جو عام لوگ بولتے تھے اب عام لوگ جو زبان بولتے تھے اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر یہ ٹیکس جو ہیں ان کو ہم سمجھیں کہ یہ تو ہر ایک لٹریسی لیول کے ہیں میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ بنارسی داس ارد کتانک انہوں نے لکھی اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کے زمانے میں رہتے تھے وہ بہت مشہور برچ کے شاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جانپور میں میری تعلیم ہوئی سکشا ہوئی اور وہاں مجھے میں نے سنسکرت جین جانی مت کے لوگوں کی پراکرت اور دیش بھاشا اس زمانے میں پروننسیشن بھاشا کا بھاکا ہوا کرتا تھا اس ایریا میں جو ہندی کا سخت داگری کا سخت شاہ ہے وہ کا پروننس کیا جاتا تو بہرحال برچ بھاشا یا برچ بھاکا اسے دیش بھاکا کا لیکن جو انہوں نے کتاب لکھی ارد کتانک اپنی آٹو بائیگریفی وہ تو برچ بھاشا میں لکھی اور جانپور ہے عوضی کا سنٹر تو انہیں ان دونوں بھاشاوں میں کوئی فرق نہیں نظر آیا یہ دونوں ڈائلیکٹس ہیں دونوں کے انفلوئنسز اثرات ان کی کتاب میں ملتے ہیں حالانکہ مینلی اسے برچ کہا جاتا اکیستینا لیٹری ٹریڈیشن کی میں آپ کو دوسری ایک مثال دیتا ہوں کہ گروہ ارجن نے دھنہ جات کے نام سے ایک بہت پیاری نظم لکھی جو صرف دس لائنز کی ہیں اس میں کہا کہ ایک غریب آدمی بھی خدا تک پہنچ سکتا یہ اس کا مین لیکن کیونکہ دھنہ جات کے لیے لکھی اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم اس بھاشا میں اس زبان میں لکھیں جو دھنہ جات کی ہوتی تو ان دس لائنز میں جو فیل ہیں وہ ایک جگہ ہویا ہے جو پنجابی اثر ہیں ایک جگہ بھیا ہے جو برج ہے اور ایک جگہ ہوا ہے جو اب ہم اسے خریبولی کہیں گے جو کہ ایکچلی نام اس وقت استعمالی نہیں ہوتا جو دہلی کی زبان ہم کہیں گے تو اس لیے ان ٹیکس پر جا کر ہم یہ نہیں پتا چلا سکتے کہ دہلی کی زبان کیسے بڑھی یہ ہماری ایک بڑی کمزوری ہے اور آس پاس جو لوگ بولتے تھے وہ کیا بولتے تھے تو اس میں مجھے جہاں تک لگتا ہے دو چیزوں میں بہت تحقیقی یا ریسرچ کی ضرورت ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ عام لوگوں کی بولی فارسی یہ اگر کہیں ہمیں برج اور ان میں بھی مل جائے جس پہ میں اہل نہیں ہوں تلاش کرنے کا فارسی سورٹیکس میں میں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ اس میں ہمیں کیا لفظ ملتے ہیں کیا شبد ملتے ہیں کیا ان کا کنسٹرکشن ہے کیا ان کا سنٹیکس سنٹیکس ہے ترتیب جملے کی کیا ہے تو اب میں آپ کو صرف کچھ مثال لیتا ہوں کہ لفظ بھی بدلے ہیں گرہمر بھی بدلی ہے اور کہیں ایک ہی رہی ہے میں واپس پہنچتا ہوں خیر المجالس پہ چودھویں صدی میں تیرہ سو چوون میں پچپن میں لکھی گئی وہ نصیر الدین چراغ اس میں کہتے ہیں کہ دہلی میں تاجروں جو بیوپاری جو ہوتے ہیں وہ دو منزل مکان میں رہتے ہیں اوپر ان کا خاندان رہتا ہے نیچے اپنے دکان رہتی ہیں تو ایک صاحب تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے لئے خدا کے لئے آدمی کو کتنا مہو ہونا چاہیے انپریکٹیکل چیز ہے بہرحال جو وہ اسرار کرنا چاہتے ہیں اس پر تو ان کا دیکھئے ان تاجر کو دیکھئے کہ وہ اپنا حساب دیکھ رہے تھے برابر تو ان کی نوکرانی اوپر سے آ کے بار بار کہہ رہی تھی کھانا لادوں کھانا لادوں اور وہ جواب دے رہے تھے رہ رہ تو آپ جانتے ہیں رہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اب اس جگہ کہیں گے رک یا ٹھہر کیونکہ ہم ٹھہریے اپنے نوکر سے نہیں کہتے ہیں ہم تو ٹھہر کہتے ہیں یا رہت کہتے ہیں تو وہ بات وہی لہجہ ان کا تھا جو ایک ماسٹر کہونا چاہیے لیکن لفظ انہوں نے بالکل الگ استعمال کیا ہماری زبان ہی کا لفظ ہے لیکن ہم اب اسے استعمال نہیں کریں گے ہم رہ رہے ہیں نہیں کہیں گے کسی سے تو زمانے میں اس لفظ کا یہ اس طرح استعمال ہوتا تھا ایک اور انٹریسٹنگ چیز ہے جو زیادہ تر کئی ہندوی زبانوں میں کچھ میں نہیں ہے کہ ہر اسم جو ہوتا ہے ہر ناؤن چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو وہ مذکر اور مؤنس ضرور ہوتا ہے یہ میز تو مؤنس ہے اور میرا قلم مذکر ہے اور اس سے میرا نام بھی بدلے گا میز جائے گی میرا قلم جائے گا تو یہ ایک یہ فارسی میں نہیں ہے تو کیسے یہ ہوا کہ ہر لفظ کو یہ تاکیہ آگیا کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنس ہے کیسے تاکیہ ہوا کس نے تاکیہ اور خاص طور سے فارسی کا لفظ ارے بھئی وہ تو نیا آیا ہے فارسی میں تو یہ ہے ہی نہیں مذکر مؤنس ورد بدلتا ہی نہیں فعل جو ہے فارسی کا وہ اس لئے نہیں بدلتا کہ وہ بی بی نے بی بی ہوا تو ان کے لئے کہیں گے گئی اور شہر گیا وہاں تو دونوں کے لئے رفت ہے تو وہاں یہ نہیں ہے وہ اتنے کلچڑ نہیں ہیں جتنے ہم ہیں تو وہ نہیں ہے تو برحال ان پہ یہ خرابی ہے تو ہم نے ہر چیز پہ دینا شروع کیا جیسے تیر جو ہے ہم نے تیع کیا کہ وہ مذکر ہے تو امیر خسرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو بیٹل ہو رہی تھی خسرہ شاہ اور تغلق شاہ میں تو اس میں ایک بڑا کمانڈر تھا خسرہ شاہ کا تو جب اسے تیر ملا تیر لگا جس سے وہ مر گیا تو مرتے وقت اس نے کہا ہے ہے تیر مارا اس وقت بھی اسے معلوم تھا کہ تیر مذکر ہے تیر مار ہی نہیں تو تیر مارا ہے ہے تیر مارا ہے ہے تو ہم بھی کہیں گے ابھی بہت زور سے چوٹ لگ جائے تو لیکن تو یہ مذکر ہے اور پناہ جو ہے وہ بھی ایک فارسی لفظ ہے یہ کیسے ہم نے تیع کیا کہ مونس ہے یہ لیکن یہ تیع کر لیا کہ پناہ جو ہے وہ لڑکی ہے تو توڑر مل نے جو اپنی سیل لگا یہ اکبر کے زمانے میں اور اکبر کو یہ شکایت تھی کہ توڑر مل بہت متعصب ہے بڑی مذہبی ہے ویسے بہت ٹھیک آدمی ہے لیکن اس پر ان کو شکایت تھی تو یہ ان کی سیلی سے معلوم ہو جاتا ہے ان کی سیلی ہے جو دو فرمانوں پر میں دیکھی ہے مدرہ سو پچھتر اور مدرہ سو چاراسی کی اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سے ہم اردو ہی کہیں گے توڑر مل بندہ درگاہ رام کی پناہ مجھے رام کی پناہ میں دلچسپی کی پر ہوئی کہ کیسے توڑر مل نے تاکیا کہ پناہ جو اب بھی ہم سب اردو والے پناہ تو نہیں کہیں گے رام کا پناہ تو نہیں کہیں گے رام کی پناہ ہی کہیں گے تو اُس زمانے میں بھی یہ تیع ہو چکا تھا کہ پناہ بھی مونس ہے رام کی پناہ اور سولویں صدی تک فارسی میں بڑی یہ اور چھوٹی یہ کی تفریق ہندوستان میں ہو گئی تھی اس سے پہلے نہیں تھی بڑی یہ بھی لکھتے تھے چھوٹی یہ بھی لکھتے تھے لیکن اب اور اردو میں تو یہ تفریق بوری ہو گئی تو ان چیزوں سے ہم کو پلتا ہے آپ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جھوپڑی جو ہے یہ معنی سے تو اکبر کا ایک وہ تھا بخشی الممالک تھا فرید بخاری ویسے تو بہت وہ کسانوں پہ ظلم کرتا تھا لیکن ملاؤں کو بہت زمینیں دیتا تھا مطلب اللہ میاں سے ٹھیک تھا تو ان سے ان کے انہوں نے کہا ریونیو کلیکٹرز نے عاملوں نے کہ حضور یہ تو آپ بہت زمین ملاؤں کو دے رہے ہیں یہ کوئی کام آم بھی نہیں کرتے تو انہوں نے کہا رہے بھائی وہ مسئل ہے جو نکلے سولاب آپ سمجھ گئے اگر آگ لگ رہی ہو جھونپڑی میں تو جو کچھ نکلے اس سے نکل آئے تو وہ لعب ہیں اب جو بھی ان کا مطلب ہو بہرحال آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جھونپڑی کا تیہ ہو گیا کہ جھونپڑی جو ہے یہ موانس ہے اور آگ بھی موانس ہے یہ دونوں موانس اور مذکر کا جو فرق ہے سو وہ بھی ایک سمجھا دیں ہمائے آڈینس کو کہ ان دو ٹرمز کا مطلب ہاں سوری مذکر کا مطلب اصل میں میری ہائی سکول تک پڑھائی اردو میں ہوئی تھی تو اب وہ یاد رہتا ہے اور گرامر بھی یاد آتی ہے کوئی غلطی ہوتی تھی تو سیٹ رسنٹی بھی پڑھتی تھی تو اس لئے دیکھئے موانس تو فیمنین ہے اور مذکر مسکولین ہے اور ہندی اور اردو میں یہ کامن ہے کہ ہر چیز آپ کو سیکس تا کرنا پڑتی ہے چاہے وہ میز ہو چاہے بوتل ہو چاہے کچھ بھی ہو شراب ہو سب کی ایک سیکس ہے اور یہ تو بہت بڑی یونٹی ہے دونوں دوانوں میں تو آپ کو تو اس لئے وہاں آگ بھی موانس ہے اور جھونپڑی بھی موانس ہے سر ایک چیز اور کہ جسے آپ کی نظر میں ریختہ لفظ کا استعمال کب شروع ہوا اور اس سے یہ جو کہا جائے اگر کہ ہماری ہر دل عزیز ہندوی یا ہندی زبان تھی تو ہم لوگ نے اس کو چھوڑ کے ایک مسنوی زبان جو فارسی آمیز تھی اس کو کیوں ہم لوگ نے اپنایا اور برج بھاشا اور دکھنی زبان میں شروع شائری کو جاری نہ رکھ کر اس مسنوی دلوان میں ہم نے کیوں شائری کرنی شروع کیا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ریختہ ریختن سے نکلا ہے ریختن معنی پھینکنا پھیلانا تو اس لیے سترمی صدی تک تو مجھے کسی فارسی ڈکشنری میں ریختہ کہ یہ مطلب نہیں ملا مطلب وہی ملا کہ جو پھینکی گئی ہو چیز جو پھیلائی گئی ہو برہان قاتے میں بھی نہیں ملا یہ ریسرچ میں نے اس لیے کہ جب آپ نے حکم دیا کہ میں یہاں تو برہان قاتے میں جو سولہ سو چونون کی بہت ہی جامعہ ڈکشنری اس میں بھی نہیں ملا باہرِ اجم جو میرے خیال میں فارسی کی سب سے مستند ڈکشنری اور ہسٹاریکل پرنسپلز پر ہے ہر چیز کے لیے سند دی ہے ان کے ایک ورجن میں سترہ سو انتالیس میں کمپلیٹ ہو یہ نہیں ہے ریختہ اس سنس میں ریختن ہے پریشان کردن ریختہ پریشان شدہ لیکن ریختہ کا یہ مطلب زبان سے نہیں لیکن دوسرے ورجن میں انہوں نے باہرِ اجم میں یہ کہا ہے کہ کلامِ مخلوت یعنی مکسٹ ٹیکسٹ مخلوت معنی مکسٹ در زبان مخلوتِ دو زبان با دو زبان یا زیادہ یعنی مکسٹ مکسچر دو زمانوں کا یا اور زمانوں سے تین زمانوں کا یا اور بھی نمبر ہو سکتا ہے لیکن دو زمانوں کا کم سے کم مکسچر ہو اس زبان کو ہم ریختہ کہتے ہیں تو چنانچہ اور یہ اس کے لیے لکھا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ جب دیتا ہے جب اس کے پاس کوئی سند لکھی ہوئی نہیں ہے سنی ہوئی بات ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ دوسرا لفظ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب عام طور سے ریختہ کہا جا رہا ہے میرے پاس کسی شاعر کی یہ سند نہیں ہے کہ ریختہ اس سنس میں استعمال ہو ہمیشہ ہر مستند مانے کے لیے وہ ایک شعر ضرور دیتا ہے لیکن اس کی نظر میں مکسٹ لینگویج لینگویج ان وچ دیر آر ٹو لینگویجز انوالڈ بیٹس ریختہ لیکن میر نے دوسری ڈیفینیشن دی ہے میر نے نکات الشورہ میں جو اس کے بارہ تیرہ سال بعد لکھی گئی اگر ان کی تاریخ صحیح اجری کی تو ان کی بالکل لیمیٹیڈ ہے ریختہ کے شیرست بطور شیر فارسی بزبان اردو مولا شاہ جہان آباد اس میں آپ کا وہ دہلی والا بھی کہ وہ ریختہ شیر ہیں وہ نصر نہیں ہے شاعری ہیں اور فارسی طرز کی شاعری ہے اس کے لیے فارسی الفاظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غزل مرسیہ مسنوی ان کی جو قوائد ہیں ان سے آپ جو زبان کا اس زبان کا جو اردو مولا جو امپیریل کارٹ ہے شاہ جہان آباد کی وہاں بولی جاتی وہ تھے تو لکھنو میں بعد میں میر لیکن ہمیشہ دلی کی گاتے رہے تو دہلیم کی جو زبان ہے تو وہ اب تو یہ دو بالکل الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں اور ان ڈیفینیشنز میں الٹیکس الگ الگ فٹ ہوتے ہیں جیسے حالانکہ کسی ڈیسنٹ آڈینس میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے بچارے کا جعفر زٹلی تو وہ ان کی بہت ولگر نظم ہیں لیکن یہ سوال نہیں کہ اس میں شک نہیں کہ دونوں ریختہ ملتے ہیں ان کے ہاں ایک تو ان کے فارسی اور ہندوی کی ملاقات دہلی کی زبان ملی ہوئی ہے مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں جو نون والگر شاعری سے جو اورنگزیب پر وہ فقرِ کسر ہیں زہے دھاک اورنگ شاہِ ولی آپ دیکھ رہے ہیں زہے فارسی لفظ ہے ارے صاحب کیا کہیں دھاک ہندی لفظ ہیں اورنگ شاہ اس کا نام ہے ولی وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے اس لئے اورنگ شاہِ ولی ہیں کہ در مل کے دکن پڑی کھل بلی پڑی کھل بلی تو پھر یہاں وہی مذکر اور مونس کا ہو گیا کھل بلی ہمیں معلوم ہے مونس ہے کہ در مل کے دکن پڑی کھل بلی درین پیر سالی و زوفِ بدن اب آپ درین تو فارسی ہے اس پیری میں اتنے بوڑے ہو گئے اور اتنا زوفِ بدن بدن ہندی ہے تو یہ اردو کا رول ہے کہ وضافت فارسی اور ہندی لفظوں کے بیچ میں نہیں پڑتی یہ بالکل اس کی توڑ ہے زوفِ بدن کہ بدن کی کمزوری کی باوجود اور اتنے بوڑے ہونے کی بجائے مچائی دھما چوکڑی در دکھن در فارسی آگیا میں تو یہ یہ بلکل وہ ریختہ ہے جس کے باہر عجم کہہ رہے ہیں اور ان کی باقی ہے وہ مثلا یہ کہتے ہیں جو بلکل وہ ہے جو میر کہہ رہے ہیں کہ اس میں فارسیت کی ضرورت نہیں ہے اگر فارسی شائری کے اس سے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے گیا اخلاصِ عالم سے عجب یہ دور آیا ہے درِ سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے یہ وردو ہے یہ ریختہ ہے جو ہندوی زبان ہے دہلی کی زبان ہے اور فارسی طرح سے تو یہ ریختہ کے دو الگ معنی ہیں اور آخیر میں اس کے ایک ڈیفنیشن سے نصر ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں صرف شائری جو ہے جو فارسی طرح سے فارسی قواعد سے اس کے مطابق شائری ہے وہی ریختہ ہے دوسری یہ ہے کہ فارسی اور اس کا مکسچر ہو ہندوی کا یا دہلی کی زبان کا وہ ریختہ ہے صرف یہ لفظ ریختہ جو تھا وہ لفظ اردو میں کب بتلا اور پھر اس میں کیا نصر مطلب پروز اور شائری دونوں آتی تھی ہاں دیکھئے اس میں ایسا ہے کہ جب انہوں نے میر نے کی ڈیفنیشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بدلنی کا طرف اشارہ ہے کہ وہ شائری ہے جو زبان ہے وہ زبان اردو ہے مولا شاہ جاناباد ہے شاہ جاناباد means ڈیلی وہ اصل میں زبان ہے تو جب آپ زبان کو دیکھتے ہیں کہ وہ زبان کیا ہے اور اس پہ ایمفسس ہے اور نصر اور شہر دونوں ہو جاتے ہیں اس میں تب اردو کا لفظ سٹ ہوتا ہے میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ عمرت رائے نے یہ کہا کہ گویا فارسی کو یہاں تھوپا گیا ایسا نہیں ہے اس لیے کہ عمرت رائے جن ٹیکس کو استعمال کر رہے ہیں وہ عدبی ٹیکسٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ڈاکیومنٹس پہ جائیں اتفاق سے دہلی کے ایریا کے نہیں ملیں لیکن متھرہ کے علاقے ملیں اور ظاہر ہے متھرہ کا علاقہ ہوگا تو وہ اور برچ کا علاقہ ہے وہاں تو فارسی کا اثر اور کم ہونا چاہیے لیکن میں نے وہاں جو برچ کے ڈاکیومنٹس ہیں جہاں وہ مہنتوں کے ہیں گوسائیوں کے ورندہون کے جنہیں ہندو کسانوں نے زمینیں بھیجی اور وہ فارسی کا تو چھوڑ دیجئے جو فارسی سیل ڈیڈ ہیں یہ ناغری کی سیل ڈیڈ ہیں برچ کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں آپ ان میں فارسی کا اتنا اثر دیکھتے ہیں کہ آج کل اردو نہیں ہے اردو میں نہیں اتنا اثر میں آپ کو تین ان کی مثالیں دیتا ہوں جو یہ ہیں ان میں کنجنگشن جو ہے جو اب کہا جائے گا ہندی میں اور یا تتھا تو تتھا تو کہیں شاز و نادر آتا ہے اور بھی نہیں آتا بلکہ کیا لفظ آتا ہے و فارسی کا اسے پرونانس و با کرتے تھے کیونکہ جب وہ و لکھتے تھے تو با پرونانس کرتے تھے لیکن ہے فارسی کا ہر جگہ وہی لفظ آتا ہے فلان و فلان و فلان و فلان جملے جب ملاتے ہیں تو وہی لفظ آتا ہے تو اتنا بڑا فرق ہے یہ تو ایک ریمر کا پارٹ ہے دوسرے میں آپ کو صرف پڑھے دیتا ہوں کہ کیا ان کی یعنی یہ سب فارسی کا لفظ استعمال ہوتے ہیں زمین جمی جمی اس کا وہ بدل گیا اس لئے فارم نہیں پڑھتا لیکن وہ فارم بدل گیا لیکن یہ فارسی کے لفظ ان تین ڈاکیومنٹس میں چھوٹے چھوٹے دس لائن کے ایک سولہ سو چالیس ایک سولہ سو پچاس اور ایک سترہ سو انیس میں تینوں کے ایک جگہ جمع کر لیے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں گز، دعوی، گواہی، راہ، حد، باغ، حاکم، طلب، سن، موزہ، نشان، دسخت، ماہ، زمیدار، ساکن، قصبہ، حویلی، بابت، تاکہ، عرض، طول، در، صحیح، حدود، حصہ، دروازہ، کہ رضا بندی، رضا مندی، بے نامہ، خط اتنے صفتی فارسی لفظ ہیں اور کنجنکشن فارسی ہیں تو یہ سمجھنا کہ اسے کسی نے جیسے امپوس کیا ہو یہ نہیں یہ عام زبان ہو گئی تھی اب وہ تو اندوستان میں بھی کہا جاتا انگریزی مت پڑھو حکمرانوں کی زبان ہے رامرطرائے سمجھتے ہیں فارسی ایران کی زبان ہے تو اسے مت پڑھو تو بھئی یہ تو معمولی کسان تو نہیں تھا جو اس کی زبان پہ لگ گیا وہ پڑھتا ہے اور انہوں نے جس کے لئے آرزو کے لئے انہوں نے بہت برا بلا کہا ہے کہ انہوں نے ایسی زبان بدلدل دی اور فارسی لے آیا ہے اور دھماکہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مفرس کیا ہے جو ہندی کا لفظ ہم نے فارسی میں لیا پرشنائیزیشن اسے ہم مفرس کہتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ان فارسی الفاظ کی ہے جو ہندوی میں فارسی استعمال ہوئی ہے انہیں اس کے لئے انہوں نے مہندس لفظ کیا کیونکہ وہ تو بڑے لنگویس تھے اور اس میں انہوں نے مثلا کہا کہ روزنامہ فی ضرورت ایسے الفاظ تک ہندوی میں اب اس لئے مستمع ہیں سر کیونکہ وقت کم ہے تو آخری سوال رکھتی ہوں پھر شاید آرڈینس بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہے تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اردو شائری کے عروج پہ پہنچنے کے تقریباً سو سال کے بعد نصر یعنی کہ پروز ڈیولپ ہوا اور اس میں دہلی اردو اخبار اور سر سید احمد خان کا کیا دخل تھا اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ اٹھارہ سو نسطاون کی بغاوت میں اردو زبان کا کتنا استعمال ہوا اور اس سے عام لوگوں میں اردو زبان کی مقبولیت کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں اس میں ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک چلی جو میر نے کہا کہ جو دہلی کی زبان آپ اگر فارسی شعر کے قوایت سے اور روایت سے کریں تو وہ ریختہ ہے تو وہی اردو شاعری بنی اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے جیسے ہم رہے طرح کہتے ہیں کہ بڑے عارضو اور ایسے جو ریفارمرز تھے انہوں نے زبان کو پرشنائز کر دیا ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے جو لنگویس بھول جاتے ہیں کہ زبان لفظ اس سے کوئی آپ لفظ بنا لیں تو اس سے زبان نہیں بنتی ارے بھئی کہہ کیا رہے ہو اس میں اس سے بنتی ہیں نا تو فارسی ایک ایسی زبان ہے جو سنسکرٹ کی طرح وہ عالمگیر زبان ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں دنیا بھر کے آئیڈیاز ہیں اب جب راجہ رام موہن رائے کو جنہیں سنسکرٹ بہت اچھی طرح آتی تھی بنگوالی آتی تھی عربی آتی تھی فارسی آتی تھی میمورینڈم لکھا کہ پرمننٹ سٹلمنٹ میں کسانوں پر بہت ضرم ہو رہا ہے آپ ان کا بھی لگان فکس کر دیجئے بہت عظمت کی بات تھی تو کہنے لگے یہ ہمارے کلچر کا حصہ تو اپنے کلچر کی کیا ایبیڈنس پیش کی سادی کشے ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں سادی نے کہا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ کسانوں کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے تو فوج کی اسے ضرورت نہیں جب یونائٹڈ نیشنز کو یہ ضرورت ہوئی کہ ایک ایسا کتبہ لگائیں جس میں یہ کہا جائے کہ سب انسان ایک ہیں تو کہاں ملا کس لٹرچر میں ملا آپ کو تاجب ہوگا آپ دیکھتے رہیے یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہیں فرانسیزی انقلاب سے پہلے کسی کو خیال ہی نہیں آیا مسخرے کو کہ یہ کر دے بعد میں ہوا ہر ایک جگہ تفریق پہ زیادہ ہے کہ ہم اچھے ہیں وہ برائے سادی میں ہے یہ سادی کا سٹیٹمنٹ لگائے سادی نے یہ کہا کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان کا آرگن ہے جو انسان ہیں ایزائے یک دیگرند ایک دوسرے کے آرگنس ہیں اگر کسی ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو درد ہونا چاہیے تو یہ مہا لگا ہے اگر آپ کچھ شک کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں کا امیج ہمیں نے کریئٹ کیا ہے وہ تھوڑے ہی ہیں تو آپ کہاں پہنچیں گے آپ آپ اس میں جائیں گے حافظ سے زِ عشقِ نَا تَمَامِ مَا جَمَالِ يَار مُسْتَغْنِيست بَعَابُ وَرَنْغُ وَخَالُ وَخَتْ چِ خَاجَتْ رُوِ زِبَارَا ارے بہی ہمارے عشق کی وجہ سے جو کچھ ہے ماشوخ میں حسن ہے تو جو ہم کہتے ہیں اللہ میاں میں وہی ہے ان کے پاس اب ان کے پاس اور کوئی چیز ہو پتہ نہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو اسے میں کہوں گا امیر نے بھی کہہ دیا نا حق ہم مجبوروں پر یہ تحمد ہے مختاری کی چاہیں چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو اب اس بدنام کیا بگار ہے آپ پری ڈسٹینیشن میں ہمارا کیا قصور ہے آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور گناہ کی سزا ہمیں دو زخمیں بھیجتے ہیں تو یہ آپ کو جو ڈسنٹ ہیں وہی تو جو ہم لوگ اقبال سے ناراض ہیں کرٹک ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ڈسنٹ ختم ہو گئی اس میں ان کی شاعری میں جو ڈسنٹ ہے سکیپٹیسزم ہے ایک ہمارے دوست کہتے تھے کہ غالب سب سے بڑا موڈرن شاعر تھا کیونکہ ان میں ڈسنٹ ہی ڈسنٹ ہے سکیپٹیسزم ہی سکیپٹیسزم ہے میں آپ کا ایک شعر کر دیتا ہوں جو شاید زبان کے لحاظ سے کوئی بڑا عظیم نہیں ہے لیکن کتنا خطرناک ہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو یہ سب فارسی کی دین ہیں تو اس لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم رہے طرح بھی بھول جاتے ہیں کہ زبان اہم نہیں ہے آپ کہہ کیا رہیں یہ اہم ہے معنی اہم ہے سنس اہم ہے تو ایک تو یہ مجھے ارز کرنا تھا اس لیے شاعری اردو شاعری بہت اہم ہے اور کیونکہ یہ پہنچی اس کا اثر رہا نصر بعد میں آئی لیکن ایک بات میں بزاد دوں کہ میر قاسم جو اٹھارہ سو اترہ سٹھ میں جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی معلوم ہوگا سترہ سو اترہ سٹھ میں انہیں انگریزوں نے ڈسمس کر دیا ان کی بنگال کے اسٹورینز بڑی تعریف کرتے ہیں تو ایک اماد و سعادت کتاب لکھی گئی لیکنوں میں اٹھارہ سو اٹھ میں فارسی میں وہ نصر میں ہے انہوں کا عجیب آدمی تھا میر قاسم وہ اردو شاہ جہان آباد میں نصر لکھتا تھا مطلب یہ بڑے اس کے خراب بات تھی کہ وہ نصر لکھتا تھا اس زبان میں جس میں شاعری ہوتی ہے اور انہوں نے پورا ٹیکس دیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آج کسی اردو کے اخبار سے نکلا ہوا ہے میر قاسم میرے دل میں تو میر قاسم کی بہت عزت ہو گئی سترہ سو تریسٹ سے پہلے وہ نصر موجود ہیں لیکن جب آپ فارسی میں کوئی چیز لکھ سکتے ہیں نصر میں اور سب پڑھڑا ہیں تو پھر اردو کی خاص ضرورت نہیں ہوئی اور سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کلکٹا میں گل کرائیسٹ کے ایسر میں اردو اور ہندی دونوں پروزویں اور پھر دہلی اردو اخبار نکلے کہ نکلا دلی میں اس میں صرف میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو کرسٹوفر کنگ نے بہت مختصر ان کہا ہے اور گریئر سن پہلے کہہ چکے ہیں کہ جیسے آپ خری بولی کہتے ہیں وہ ایکچولی وہ اردو ہے جو کہیں بولی نہیں جاتی تھی لیکن جو عرضو اور ان دونوں کی ریفارم سے نکلی ہے جیسے سلیس اردو کہتے ہیں خری بولی ایک کوئنڈ ورڈ ہے انیسویں صدی کے آخری حصے کا گریئر سن تک نے انیس و سولہ میں اسے استعمال نہیں کیا اور یہ کھڑی نہیں ہے کھڑی ہے بلکل پکی خالص ہندی بولی وہ کھڑی بولی ہیں یہ بول نہیں ہے جو میرت یا دل میں عام طور سے بولی جاتی تھی جیسے عام لوگ کہتے ہیں کوئی عام طور سے نہیں بولتا تھا اردو کی امپیکٹ سے بولی جا رہی ہیں تو کرسٹوفر کنگ نے یہی کہا ہے کہ یہ کہنا کہ صاحب ہندی جو خری بولی کی ہے وہ کوئی بڑی خالص تھی اور اسے ملایا جائے اپرا بھرمشا سی غلط ہے یہ تو وہ اردو ہے جس میں سنسکرٹ کے الفاظ ہٹا کر جس میں فارسی کے الفاظ ہٹا کر ہندی کے لکھے گئے اور اسی لئے گریرسن کہتا ہے کہ جتنی ہندی کی آپ کتابیں ہیں they belong to a modern language not like urdu تو یہ کوئی اسی بات نہیں ہے اب زبردستی اس چیز کو بھول جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ خریب ہو لی تو وہاں سے ہمیشہ بولی جاتی تھی اور اسے ناغری میں بس بات میں لکھا گیا پہلے نہیں لکھا گیا تو وہ ایکچلی unhistorical اب آخری جو اس کا حصہ ہے وہ یہ کہ اردو journalism کا نصر کا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انگریز انگریز کا اثر تھا اسے ماننا چاہیے ہمیں انہوں نے پہلے کیونکہ اردو وہ پڑھانا چاہتے تھے اس لئے اردو کی ٹیکس تیار کیے ہندی کے ٹیکس ناغری کے ٹیکس اخبار شروع دہلی اردو اخبار کافی پرانا اخبار ہیں سب سے پہلے کلکتہ میں نکلے لیکن دہلی میں یہ برابر نکلتا رہا میرے خیال میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو ست ست تاون تک نکلا اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں رائمڈ پروز نہیں تھی جو لکھنو کی ایک بڑی خرابی تھی وہاں تلسم اور سہر سامری دونوں جو اٹھارہ سو چھپن میں نکلے وہ رائمڈ پروز میں تھے لیکن انگرویزوں کے دونوں خلاف تھے اس لیے ان کی ہمیشہ ہمیں تعریف کرنا پڑے گی کہ انیکسیشن کی انہوں نے مخالفت کی تلسم فرنگی محل سے نکلا اور سہر سامری جو تھے اس کے ایڈیٹر اور پبلشر دونوں ایڈگ ہندو تھے جو ایڈیٹر تھے ان کا میں اس وقت نام بھول رہا ہوں لیکن ان کا تخلص بہت دلچسپ تھا جو لکھنو کو فٹ کرتا ایاش لیکن انگریزوں کے خلاف بڑا اچھ جملے لکھتے اور اور یہ ایک زمانے کی خاص بات ہے کہ جو ایاش ایڈیٹ کرتے تھے وہ ہمیشہ اس میں شروع میں رسول اللہ اور رسول کی تعریف میں ہوتا تھا اور جو فرنگی محلی ایشو کرتے تھے وہاں مذہب وغیرہ کچھ نہیں وہ بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتا تھا وہ شروع ہو جاتا تھا تو یہ بھی ایک کلچر کی بات ہے زمانے کی دہلی اردو اخبار بھی بہت کرٹیکل تھا نکتہ چین تھا سر سید نے بھی انگریزی اثر میں لکھا ان سے کہا ان کے افسر وں نے ان کا نام بھی لیا ہے کہ آپ دہلی کے مانیومنٹس پہ لکھئے تو انہوں نے دہلی کے مانیومنٹس پہ کتاب لکھ اس کے بعد بعد میں مزامین لکھے وہ تو میوٹینی کے بات کے ہیں لیکن یہ پہلے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نصر پر انگریزی اثر ہیں اور جس طرح سے مانیومنٹس پہ کتابیں لکھی گئیں یا انسکرپشن پہ جمع کیا گیا میں اس وقت نام بھول رہا ان مسننف کا نہیں اثار اس سنادیت تو بلڈنگز پر ہیں وہ تو سر سید نہیں ایک اور کتبوں پر ہیں نہیں پہلے کتبوں پہ بھی لکھی گئی اردو میں تو اس لیے وہ بھی انگریزی اثر میں تھی ہمارے ہاں انٹیکوٹیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پہلے اب ہوا کہ تب ہی کتابیں لکھی گئیں جہاں تک اٹھارہ سو ستاون کا تعلق ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اردو زبان سب ہی پڑھتے تھے اس وقت اٹھارہ سو انتر میں کرسٹوفر کنگ نے جو فگرز دیا ان میں اگر اردو اخباروں کا سرکولیشن اس میں اگر جو فگرز ہیں یو پی کے تو اردو اخباروں کا سرکولیشن آٹھ گناہ تھا ناغری اخباروں سے ہندی اخباروں آٹھ گناہ ہندو مسلمان سبھی اردو پڑھتے پنجاب میں ٹوٹل تھا سبھی کو معلوم ہے کہ پنجاب میں اردو چلتی تھی جب ہائی سکول میں نے کیا تھا یونیورسٹی انیس سو سنتالیس میں جائن کی تو ہمارے پنجابی بھائی بہن آئے تو ہم سے زیادہ اچھی اردو جانتے تھے کیونکہ وہاں فارسی کمپنسری تھی ہمارے ہاں اپشنل تھی تو یہ اردو کا تو یہ حال تھا اب جب آپ میوٹینی میں دیکھتے ہیں تو یہ اثر آپ کو معلوم ہوتا ہے جب لکھنو میں پہلا ریبلز کا باغیوں کا اعلان نامہ نکلا جسے انہوں نے اشتہار کہاں تو ایک طرف اردو رسم الخط تھی دوسری طرف ناغری تھی اور کوشش یہ گئی کہ بہت سادہ زبان استعمال کی جائے یہ میرے خیال میں بہت ایمپورٹ اہم چیزیں ہیں جسے ہمیں دیکھنا چاہیے ہندی میں جو تھا اس میں کچھ مشکل فارسی الفاظ کے ہندی الفاظ کہے تھے باقی ایک ہی زبان دو کالمز نکلے ہیں وہ باقی رہ گئے ہر میرے خیال میں اٹھارہ سا سا ستا تاون کی اہم ٹیکس میں اس کوری پروڈیوس کیا جاتا ہے لیکن دہلی کی سائیڈ میں صرف اردو ہی چلی اور اس اردی کو وہ لوگ اکثر ہندی کہتے تھے مثلا قرآن شریف کی ایک آیت کو بلکل مولویوں نے ترجمہ کیا اور پھر کہتے ہیں اب ہم ہندی میں اسی کو ترجمہ کرتے ہیں اس کا تو یہ ہندی اردو کا بھی کوئی خاص زبان کا اس کا فرق نہیں تھا یہ کہا جاتا تھا کہ اردو مولا کی زبان دہلی اردو اخبار نے جو میں نے آپ سے پہلے ارز کی تھی کہ یہ صرف امپورٹن نہیں ہے کہ ناغری میں کیا لکھا ہے اور اہم ہے اس میں انہوں نے وہابیوں پر عملہ کی اور یہ کہا کہ یہ وہابی کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ ان کو مجاہد کیا کیونکہ اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے یہ بلکل ہم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں اور ان کے پورے دو شماروں میں ان کے خلاف انہوں نے پورے منفیسٹو لکھا اور اسے چار آنے میں بیچنا چاہا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگوں نے خریدا اس کی انہوں نے شکایت کی بہرحال موڈرن تھے اور ان کی بہت ایڈیولوجکل امپورٹنس ہے اور انہوں نے بھی سادی کا یہی شہر لکھا کہ ہندو مسلمانوں کا ساتھ رہنا چاہیے جیسے شیخ شیراز نے کہا ہے کہ جتنے انسان ہیں ایزائے یک دیگرند پھر میں آرکائیز دیکھ رہا تھا ناشنل آرکائیز میں پولا باغیوں کا مٹیریل ہے سب اردو میں ہے کچھ فارسی میں لیکن سب کا سب اردو میں اور بخت خان کے لئے کہا جاتا ہے وہ وہ وہابی تھے نہیں تھے بہت ایک سخت اردو میں انہوں نے عید الفطر اور عید الزہر میں وہ فرق نہیں جانتے تو عید الزہر کو ہمیشہ عید الفطر کہتے ہیں تو اس لیے وہ وہ وہابی کی جو وہابیوں سے یہ کہ سکے اس زمانے کے کٹر لوگوں سے یعنی یہ سب انگریزوں سے لڑائی ہو رہی تو اس میں ایک ہندو سولجر ہے وہ لکھتا ہے کہ میں کابل گیا تھا افغان بہار میں کابل کہتا وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنی ملک کی آزادی کیلئے لڑ رہی ہیں ایسے ہی لڑ نا چاہیے بس اتنا ہے کتنی آپ کو بات بتاتا ہے تو ایک زبان تھی کامن تھی ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ اس میں فارسیت کتنی ہے ایمپورٹنٹ یہ کہہ کیا نہیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ساسے مائک دے میرا سوال یہ ہے کہ کھری بولی سے تکسالی اردو نہیں تکسالی اردو سے کھری بے خائم دونوں ایک ہی ہیں اس لیے کہ کھری بولی کا نام تو بہت ہی باد میں استعمال ہوا اور یہ کہ کیسے جملہ ہونا چاہیے ہوا ہونا چاہیے یا بھائیہ ہونا چاہیے یہ تصفیہ اٹھارمی شتابدی میں ہو گیا اب اسی زبان کو آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو اعلان ہے اشتہار ہے تو جو سنٹیکس ہیں وہ ایک ہی ہے دونوں طرف کوئی نائنٹی پرسنٹ لفظ بھی ایک ہی ناغری میں اور اردو میں کچھ ایسے ہیں جو اردو میں الگ ہیں اور ناغری میں الگ ہیں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہندی شاعری کوئی اٹھارہ سو پچھتر تک برج اور اوہدی میں الگ الگ ہوتی رہی اور پھر یہ تحریک چلی کہ اسے خری بولی میں ہونا چاہیے تو خری بولی کا لفظی بہت بات کا ہے گری ارسن نہیں استعمال کرتا اسے معلوم ہے وہ اس زبان کو دیلی ایریا کی اسے ہندوستانی کہتا تو اس لئے ظاہر ہے کہ جو پیوریفیکیشن ہوا جس کو امرترائی اتنا برابلا کہتے ہیں اٹھارویں شتابدی میں اسی پہ ہندی بیسٹ آج کل کی ہندی ہسٹری کو جس سے ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ بار بار امرترائی کا حوالہ دے رہے ہیں تو کیسے مطلب ہمیں اس میں کلیرفائی کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس کو مطلب ایڈنفائی کیسے کیا جائے گا بھئی ایسا ہے کہ ہماری ایک رائے میں عمرت رائے صاحب کی دوسری ہے انہوں نے بہت پڑھا ہے بہت بڑے عالم تھے جس میں کوئی شک نہیں رائے الگ ہوتی ہیں لیکن بغیر پڑھائی کے اور لکھائی کے تو کوئی تاریخ نہ صحیح ہو سکتی نہ غلط ہو سکتی لیکن عام آدمی کے لئے مشکل ہوتا آدمی تو بھئی اب کیا کرے اسے کہیے اس کانٹروورسی میں مت پڑھے آپ نے جو عدبی بھاشا اور عام بھولچال کی بھاشا میں جو فرق کیا ہے اس میں آپ نے بتایا کی جو کبیر جی نے جو لکھا تھا اور جو گرن صاحب نے جو اس میں جو بہت ساری بھاشا بھاشا ملتی ہے اس میں تو اس سے وہ عدبی ہو گئی لیکن عام بھولچال کی بھاشا کو ہم ایسا کیوں مان رہے ہیں کہ اس میں صرف ایک ہی طریقے کا دائلیکٹ اس طریقے کا ہوگا نہیں ہوتا اس میں تو اور بھی ہوتا ہے میں مسئلح آپ سے کہتا ہوں کہ اگر علی گھر میں شہر میں جائیے تو سب کہتے ہیں ادھر ادھر اور اگر اسی وقت آپ کچھ گاؤں کے لوگوں سے کہیں تو وہ کہیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ ایک ہی ایریا میں ایک ہی ڈائلیکٹ چلتی ہو بہت سا فرق آئے سر حلو میں سوحیل انویل کہ انہوں نے کسان کو ڈیفینڈ کیا اور کسان زہی سے بات انداتا ہوتے ہیں ایچ سی بروکس نے کہا ہے توڑی مینیز ڈرون انڈا فلڑ آف انفرمیشن بٹ اسٹیل سٹارویگ آف نوڈیج کسان ہمارے انداتا ہوتے ہیں زہی سے بات سٹارویگ ست بجاتے ہیں مہنت کرتے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا اس طرف بھی لیکن جب آپ خدا کے حضور کے جا رہے تو آپ سمجھ لیجئے کہاں جا رہے لینین سار لینین کی بات کر رہا ہے لینین آمارس کی بھی بات کی نہیں وہ بات صحیح ہے لیکن کسان کو ڈیفینڈ کیا یہ تو انگریزی کا اثر ہے شیلے کا ہے اس میں شیلے کی آپ پڑھ لیجئے ایک سو سال پہلے انہوں نے کیا لکھا تھا اور ظاہر ہے وہ جلانے کو نہیں کہتے کہ کسانی مر جائے گا آپ اس کا کھج جلا دیں گے تو یہ ہے کہ زمیدار کو ہٹایا جائے بجائے کھج جلانے کے تو وہ تو بڑی امپریکٹیکل باتیں کر دی تھے اقبال ہم ڈیلی انیورسٹیز ہیں اور ہماری ہندی اردو کانٹرویسی پہ ایک ریڈنگ ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ کھڑی بولی تھی اس کا استعمال کچھ جنڈر پرسپیکٹیو میں کیا گیا تھا یہ کہ کہ کھڑی بولی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور اردو ماسکلن ہے وہ تو اس حساب سے کیا گیا دیکھئے جو پلیٹ کہتا ہے جو بہت بڑا ڈکشنری میکر تھا انیس صدی کا ہندوستانی کو ہندوستانی کہتا ہے ہندی کو وہ یہ کہتا ہے کہ لفظ کھڑی ہے اور کھڑی جو لفظ ہے یہ بلگر ہے مطلب غلط ہے تو اس لئے میں اسی جاتا ہوں میں تو دیکھنری میکر ہوں نہیں کہ یہ لفظ کھڑی ہے جو بلکل پیار بولی ہو وہی چلتی ہے کھڑی کا تو کوئی سنسی نہیں ہے کھڑی بولی کیا بولی ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا سوال تھا آپ کا جواب ادھو رہ گیا تھا جو آپ بتا رہے تھے اردو زبان کا مذہب کے ساتھ کب سے جڑا ہوا وہ آپ کمپلیٹ نہیں ہو پی تھا شاید جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندی اردو کانٹروبرسی میں ہوئی دونوں سائیڈ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہندووں کی زبان ہے ہندی ہندو ہندوستان اور انہوں مسلمانوں نے کہا کہ اردو یہ ہماری زبان ہے سید احمد خان بھی بدل گئے اٹھارہ ساسی میں کچھ کہہ رہے تھے اٹھارہ سنووے میں دوسری بات کہہ رہے تھے یہ تو زمانے کی بات ہے ورنہ تو جاسمہ نے کہا ایک بالکل فقہ کے اوپر ریبلز کا سٹیٹمنٹ ہے مولاناؤں کا جو اٹریبیوٹ کیا جاتا ہے لکھنو کے ملوان کو تو انہوں نے بھی قرآن شریف کا جہاں آیت کا ترجمہ کیا ہے تو کہا ہاں اب ہندی میں لکھتے ہیں اسے اردو رسم الخط میں تو وہ اردو کو بھی ہندی اس وقت کہا جاتا تھا اور عبدی کو بھی ہندی کہا جاتا تھا تو یہ تفریق تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندی اردو کانٹروورسی شروع ہو ارفان صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا اگریزی زبان سے کتی مطابق ارے آپ نے دو سوال پہلے ہی پوچھ لی مجھے ایک سوال کرنے دیجئے تیسرا سوال ہے آپ کا یہ تو وہ پورا معافی چاہتا ایک چھوٹا سوال ارفان صاحب ایسا ہے بچپن سے ہم سنتے چلے آرہے ہیں رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے اردو کے نام پہ دیکھئے ایک لاکھ لوگ جمع ہو گئے زیادہ تر لوگ یہ مسلمانی غیر مسلم لوگ ہیں ہندو سکھ ہیں عیسائی ہیں تو آخر ایسا یہ ڈائکوٹومی کیوں ہے اردو مر بھی نہیں رہی ہے اتنے سارے لوگ اردو کے چاہنے والے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی اردو کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہ زبان کیا ہے بلکہ یہ کہ زبان میں ہے کیا ایک بہت میرے دوست تھے کیونکہ انہوں نے ایک پرسنل بات مجھے بتائی پتہ نہیں سہی سہی مجھے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک آئی آئی ٹی کے بہت ہنہار سٹورنٹ تھے انہوں نے خودکشی کی اور اس آخری رات کو وہ غالب کی غزلیں سنتے رہے اسی میں مر گئے ہندو تھے وہ نہیں میرا مطلب تھا انہوں نے ظاہر کھا لیا ان کے جو والد تھے ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہیں کوئی اردو سے دلچسپی نہیں تھی اس میں انہوں نے تفتیش کی کہ غالب کی غزلیں یہ کیوں سن رہا تھا ڈپریشن تو وہ غالب کے مددہ ہو گئے اردو سیکھی انہوں نے اور غالب کے لیے انہوں نے بہت کام کی کہ ان کی قبر دیکھا جائے یہ سب کیا ہی وہ سب نام دیئے میں بھول گیا ہوں لیکن اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اردو میں لکھا کیا گیا ہے اس کا اثر ہو گیا ہے ماں معاف کیجئے میرے شاید میں نے غلط طریقے سے اس کو بیان کیا جناب یہ جو کنٹیمپوری کاسمو پولٹائزیشن ہو رہا ہے دلی کی بھاشا کا اور کلچر کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور how do you see the future of it میرے خیال میں دیکھیں کاسمو پولٹائزیشن تو اب ہو گئی اردو کی جو دوسرا میں جواب پورا دینا چاہ رہا تھا وہ دوسرا یہ تھا کہ اردو میں جو ہماری دقت ہو رہی ہے وہ رسم الخط کی ہے سکرپٹ کی اب اگر عام ایڈوکیشن ہو تو چاہے یہ کہہ دیا جائے کہ یو پی میں جیسے میرا صوبہ ہے وہاں اردو سیکنڈ لینگویج ہے بہت تیچرز کا ریکروٹمنٹ ہوا اردو کے نام پر ایکچولی وہ اردو کے نام پر تو ہوا لیکن ان میں سے زیادہ تر اردو نہیں جانتے تھے ان کے نام صرف مسلمان تھے تو یہ ایک تھا کہ بھائی تیچرز بہت کم ہیں کیسے کیا جائے مسلم ریکروٹمنٹ کہیں گے تو سپریم کارٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی تو اردو ریکروٹمنٹ ہوا میں علیہ گار ڈسٹورڈو ٹیچرز اسوسییشن کا اتفاق سے پیٹرن الیکٹ ہو گیا پتہ نہیں کس غلط فہمی میں تو میں جب گیا تو ان کے منٹس ناغری میں لکھے جا رہے تھے لیکن ایک چیز تھی سب کے سب مسلمان تھے کوئی بھگول پڑھا رہا تھا کوئی ہندی پڑھا رہا تھا اردو کوئی پڑھا رہا تھا اس لیے کہ اردو بھاشاہ بغیر انگریزی کے نوکری نہیں ملے گی اس وہ پھر ناغری بھی ہندی پڑھے ایف آئی آر فائل نہیں ہوگی وہ مسلمان آفیسر ہے اسے بھی نہیں آتی اردو تو وہ تین زبانیں تین سکرپٹس آپ کہہ رہے ہیں اس سے پڑھنے کو وہ نہیں پڑھ سکتا تو ہمارے ہاں میں ایک دفعہ گیا تھا ایم یو کے ابھی تین سال ہوئے ہال فنکشن میں بلایا تھا اس میں بڑی زوردار تقریریں مائنوریٹی کرکٹر پہ ہو رہی تھی اور لڑکے بول رہے تھے لیکن ان کی انگلی لیفت to right چل رہی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہلا سر سر last please ایک سوال because we are running short of time and ایسے تو خیر ہم دن بھر کیا رات بھر بیٹھے سن سکتے سو ایک پوچھ سکتے but we are running short of time so can you please excuse us مطلب جیسے انہوں نے بولا کے بھاشا کے قیم نے دے اچھا کے آخری سوال ہے بھاشا کے مرنے بھاشا کے مرنے کے ایک خطشہ جاہر کیا جاتا ہے تو پنجابی کے مرنے بھی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے urdu کے بارے میں بولا اور میں جب کسی بھاشا میں کسی اور لنگویز کے جیسے انگلیش کے شب دارہ ہیں کسی بھی اور بھاشا کے آرہ ہیں تو اس کا وکاس سمجھا جائے اور جہاں وہ مر رہی ہے بادشاہ کیا سمجھا جائے مطلب یہ ہے میرا کسی بادشاہ میں جب مکسر ہو رہا ہے کسی اور لینگویز کا بادشاہ تو وہ مر رہی ہے کہ اس کا وکاس ہو رہا ہے نہیں دیکھیں مکسر تو ہو گئی دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جس میں مکسر نہ ہو ایک میں آپ کو فاولر کا بتاتا ہوں فاولر کی کتاب انگلیش یو سیچ کی اور بہت پرانی ہے کوئی سو سال سے زیادہ اس نے یہ کہا کہ اگر دو انگریزی میں لفظ ہوں جن کا ایک ہی مطلب ہو تو کسے آپ کو پڑھنا چاہیے تو پہلے تو اس نے کہا کہ جو شورٹر ورڈ ہو it should be prefer نہیں نہیں شورٹر ورڈ ہی کو کرنا چاہیے انگریزی کے اپنی spirit ہے اور اسی کے بعد اس نے دو تین اور چیزیں کہیں اور آخر میں کہا کہ prefer the germanic to the latin to the french but this is the last and the least سب سے کم یہ important ہے کہ کس زبان سے آپ کا لفظہ رہا ہے لیکن ہر زبان میں نئے الفاظ آئیں گے نئے شب دائیں گے الگ الگ sources ہوں گی انگریزی کے ہمارے آئیں گے ریلوے کے لیے ہمارے پاس کوئی شب نہیں ہے تو ہمیں لینا پڑے گا داک کے لیے ہمارے پاس انکوائری کا ہم پوچھتاچ کرتے ہیں لیکن ریل کا نہیں ہے تو اس طرح سے ہمارا ہماری ہر زبان جو ہے وہ بدلے گی بالکل یقیناً بدلے گی وہ چاہے گرم پنجابی ہو چاہے اردو ہو چاہے ہندی ہو وقت کے تقاضے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں ختم کرتے ہیں ویسے تو ہم ہر وقت ہی سن سکتے ہیں تو آپ لوگ زوردار تالیوں سے شکریہ ادا کریں سوکر شکریہ شکریہ شکریہ